بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں کہ جس طرح شیخ رشید تحریک لبیق پاکستان کو بین کرنے کے حوالے سے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے تو اس حوالے سے آج پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا رہا اور کانے پارلیمنٹ نے ٹی ایل پی پر پبندی کی سخت مخالفت کر دی ہے اور علی محمد خان جو اہمینی ہیں انہوں نے کہا کہ پبندی اگر نہ ہٹائی گئی تو پی ٹی اے ہی چھوڑ بھی سکتے ہیں اور متعدد وفاقی وزراء نے بھی ٹی ایل پی پر پبندی کی مخالفت کر دی تحریک لبیق پاکستان کے پبندی کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان پر شدید دباؤ ہے متعدد وفاقی وصبائی وزراء نے اپنی ہی جماعت کے عراقین اسمبلی نے تحریک لبیق پاکستان پر پبندی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا وزراء اور متعدد عراقین اسمبلی نے وزیراعظم کو معاملات مذاکرات کے حل کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں انتہائی حساس معاملہ ہے آئندہ الیکشن میں مخالفین مذہب کا کارڈ کھیل کر تحریک انصاف کو سیاسی نقصان پہنچا سکتے ہیں عراقین اسمبلی کا یہ کہنا ہے ہمارے حلقے کے عوام فیصلے پر نالاں ہیں فوری نظر سانی کی جائے یہ یعنی کہ جو وزاراء ہیں انہوں نے حریک لبیک پاکستان پر پبندی کی مخالفت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو مدران تھے ان سے کہا ہے کہ آپ اس کو اس فیصلے پر نظر سانی کریں ٹی آل پی کے معاملے میں متعدد عراقین اسمبلی کی قیادت علی محمد خان کر رہے ہیں وزیراعظم سے وفد کی صورت میں دو ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں دیگر مذہبی جماعتیں بھی ٹی آل پی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہیں کس کس پر پبندی لگائیں گے عراقین اسمبلی کہتے ہیں ٹی آل پی پر پبندی کا فیصلہ واپس لینے میں تاخیر کی تو مصبت نتائج برامت نہیں ہوں گے یہ عراقین اسمبلی کہہ رہے ہیں ٹی آل پی پر پبندی کا فیصلہ جذباتی بنیادوں پر کیا گیا پبندی کا اعلان پہلے ہوا سمری کبینہ کو بعد میں مصول ہوئی عراقین اسمبلی نے یہ بھی بیان دیا ٹی آل پی پر آیت پبندی کا فیصلہ فوری واپس نہ لیا گیا تو مجھ سمیت کئی عراقین اسمبلی نہ صرف مصطافی بلکہ پی ٹی آئی چھوڑنے کو بھی تیار ہیں یہ علی محمد خان کے بیان ہے ان کا آپ بول ٹی وی پر ان کا جو بیان بھی نیوز بھی چلی ہے ناظرین یہ تھا آج کا تحریک لبے کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کو دی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستی دے دوستوں تک شیئر ضرور کریں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ایک اور آپ کو اپ ڈیٹ جو بری خبر ہے ہنگامی نیوز الیرٹ آپ سن لیں ہنگامی نیوز الیرٹ یہ ہے کہ آج انی اپریل گیارہ بجے دن کے گیارہ بجے لاہور مرکزی دھرنے میں دوبارہ اپریشن کی تیاری کی جاری ہے رینجر کی جانب سے ہیلی کوپٹر کا ذریعہ جگہ کا جائزہ لیا جارہا ہے اور اس کے علاوہ رینجر نے دوبارہ علاقے کو گھیرنا شروع کر دیا ہے اس میسج کو فوری تمام گروس میں وائرل کریں اور انشاءاللہ ہم تحریک لبیق حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے